بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام ارز کرتا ہے ناظرین کنجاہ ہلکا پی پی بتیس زمنی الیکشن اس کا اکیس اپریل کو ہونے جا رہا ہے اور چودری عابد رضا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈوینل صدر ہیں انہوں نے ایک بڑا انکشاف کر دیا ہے اس الیکشن کے حوالے سے پیشین گوئی کر دی ہے چودری موسیٰ الائی کے حوالے سے یہ پیشین گوئی کیا ہے یہ انکشاف کیا ہے اور جو دعویٰ ہے چودری عابد رضا کا چودری موسیٰ الائی کے حوالے سے وہ کیا ہے یہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے جناظرین ہلکا پی پی بتیس کنجاہ وہ ہلکا ہے جہاں سے چودری موسیٰ الائی چودری پرویز الائی کے مدد مقابل کاف لیگ کے ٹکٹ پر امید پار ہے اور اس سیٹ کو آٹھ فبری کو ہونے والے الیکشن میں چودری سالک حسین نے جیتا تھا فارم سنتالیس کے بنیاد پر یہ دعویٰ ہے چودری پرویز الائی کا اور سالک حسین نے وفاقی جو وزارت قبول کرنے کے لیے قومی اسمبلی کی نشست برقرار رکھی اور سبائی سیٹ خالی کر دی اب اس پر زمنی الیکشن ہے تحریک انصاف کے امیدوار چودری پرویز الائی ہیں اور کافلی کے امیدوار چودری موسیٰ الائی ہیں چودری موسیٰ الائی اپنی انتہاوی مہم شروع کیے ہوئے ہیں کنجاہ میں دوسری جانب چونکہ پی ٹی آئی زیرے اطاب ہے اس انداز سے ان کو الیکشن مہم نہیں چلانے دی جا رہی لیکن حیرت انگیز طور پر چودری عابد رضا جو کہ نون لیگ اور حلکہ انہیں باسٹھ سے انہوں نے الیکشن لڑا نون لیگ کے ٹکٹ پر اور اس بار وہ ہارے انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا کافلی کی قیادت کو اور انہوں نے یہ تک کہا کہ چودری وجاہت حسین چودری شجاہت حسین چودری موسیٰ الائی یہ سارے کے سارے اپنے خواتین جو ہے ان کے خاندان کی ان کی تظلیل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں اپنے خاندان کا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ الیکشن تھا آٹھ فروری والا جس میں سات نشستیں سبائی اسمبلی کی کافلیگ کو جتوا دی گئیں اور دو قومی اسمبلی کے نشستیں کافلیگ کی گود میں ڈال دی گئیں ساتھ میں کمیشن منا دیا جائے گجرات کے تمام حلکوں پر اور میں اکیلا اس کا مقدمہ لڑوں گا کہ جو ابھی مقصود نشست پر الیکشن گجرات میں ہو رہا ہے جہاں وہ مقابلہ ہے پھپا کا اور بتیجے کا میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کا نوٹیفکیشن کہ صبح گیارہ بجے ہو جائے گا پولنگ تو شام پانچ بجے بند ہوگی تو میں ایڈوانس بتا سکتا ہوں مجھ سے لکھوا لیں کہ موسیٰ علی صاحب کو پہلے جتا دیا گیا جو یہاں سے بدترین شکست کھا کے گئے ہیں میرے حلکے سے اب انس لڑلے بچے کو وہاں سے ایم پی اے بنایا جا رہا ہے اور وہاں پر تمام پولنگ سیشنوں پر بندے بٹھا دے جائے کوئی ایک ایک صافی بٹھا دیں تو وہ جید جائے تو میں سیاست اگر انہیں لوگ ووٹ ڈال دیں تو میرا یہ یقین ہے کہ اس حلقے میں انہیں کچھ چارزار ووٹ بھی نہیں ڈالے گا لیکن مجھ سے لکھوا لیں کہ وہ اس شام ایم پی اے بنے ہوں گے جس طرح ایک ٹائم پہ امران لادلاتا نا جی اس طرح کیولی گجرات میں اس وقت لادلی ہے آٹھ مہینے پہلے سے میں نے متحدہ بار اپنی پارٹی کو اپنی لیڈرشپ کو کنوے کیا کہ گجرات کی ظلی انتظامیہ بدل کے نیوٹل انتظامیہ لگائیں الیکشن کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ انتظامیہ پی ایم ایل این کو ڈیمج کر رہی ہے اور کیولی کو جتا نہیں لیکن اس کے باوجود میں نے کہا نا ان کا ڈی پی اور ڈی سیو لگانے کے باوجود انہیں کس عوام نے ووٹ نہیں ڈالا تو انہوں نے ظلی انتظامیہ لگائی اسی لیے تھی کہ ان کے نوٹیفکیشن ہو جائیں تو وہ انہوں نے جسے جنڈے پہ انتظامیہ محسن نکوی نے لگائی تھی محسن نکوی صاحب کے وہ مشن کو انہوں نے تکمیل کر دی دی چودری عابد رضا کا یہ کہنا تھا کہ سالک حسین نے محض بیس بائیس ہزار ووٹ لیے وہ وفاقی وزیر بن کے بیٹھ گئے اور ان کے بھائی شافع حسین نے صرف آٹھ ہزار ووٹ حاصل کیے اور وہ صبحی وزیر بن کر بیٹھ گئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کسی بھی جگہ میرے سامنے آجیں کافلی کے امیدوار اور اپنی جیت جو ہے اس کو فارم پنتالیس کے مطابق ثابت کرتے اور اس کے بعد صدی عابد رضا کا بڑا اعلان یہ بھی سامنے آیا کہ وہ ان کو ظلے میں قطن کام کرنے نہیں دیں گے کھل کے ان کے سامنے آئیں گے الیکشن جو ہے وہ جلسے کریں گے ان کے مقابلے میں اور اسی طرح انہوں نے ایک پیغام بھی بھیجوایا تھا بیگم کیسرہ الہی کے نام بیگم سمیرہ الہی کے نام کہ وہ چاہیں تو جو تحریک میں شروع کرنے جا رہا ہوں منڈکٹ جو چوری ہوا ہے وہ واپس لینے کے لیے تو بیگم کیسرہ الہی اور بیگم سمیرہ الہی اس تحریک میں حصہ لے سکتی ہیں جی ناظرین اور رب ان کا تازہ ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے واضح کیا جب ان سے سوال کیا گیا کنجا کے زمنی الیکشن کے حوالے سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں قبل اس وقت آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اکیس اپریل کو پولنگ جو ہے وہ اگرچہ شام پانچ بجے ختم ہونی ہے لیکن دن کو ہی چودری موسیٰ الہی کی جیت کا نوٹیفکیشن بھی تیار ہو چکا ہوگا یعنی چودری موسیٰ الہی کو الیکشن جتوانے کے تمام تر انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں اکیس اپریل کا الیکشن محض ایک رسمی کاروائی ہوگا اور چودری موسیٰ الہی کی جیت کے تمام تر سامان تیار کر لیے گئے ہیں یہ دعویٰ ہے چودری عبد رزاک اور ناظرین اگر اس دعویٰ کو میزان پر تولا جائے جو آٹھ فوری کا الیکشن ہے تو یہ دعویٰ کوئی غلط دعویٰ نہیں لگتا کیونکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ زلہ گجرات میں کاف لیگ کہ وہ امیدوار جو اپنے اپنے حلکوں میں تیسرے چوتھے نمبر پر تھے ان کو فارم سنتالیس کے بنیاد پر جتوا دیا گیا تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے چودری موسیٰ الہی کی جیت بھی کوئی اچمبے کی بات نہیں ہوگی کوئی حیرت نہیں ہوگا کوئی بڑا سرپرائز نہیں ہوگا اور گمان غالب یہی ہے کہ ایک بار پھر ہلکہ پی پی بتیس میں اکیس اپریل کو پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے پرجوش اور یہ چودری پرویز الہی کا ہلکہ ہے جہاں سے وہ کبھی آج تک الیکشن نہیں ہارے ہوئے تو دیکھنا یہ ہے کہ زمنی الیکشن میں عمومی طور پر ٹرن آؤٹ بھی کم رہتا ہے لیکن اگر ووٹنگ ہوتی ہے ٹرن آؤٹ جیسا بھی رہتا ہے پی ٹی آئی کا ووٹر حسبے معمول چودری پرویز الہی کو ووٹ کاسٹ کرتا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس بار چونکہ فارم پینتالیس کا پہرہ تو پچھلی بار بھی دیا گیا تھا لیکن اب کی بار کیا ہوگا کیا بندوبست ہوگا اور شام کو جب نتائج آئیں گے تو نتائج کیا حسبے معمول روکے جائیں گے روکنے کے بعد کوئی فارم پینتالیس نئے تیار کیے جائیں گے یا پھر پچھلی بار کی طرح دو تین دن تک الیکشن کا نتیجہ روک لیا جائے گا اور پھر براخر چودری موسیٰ الہی کو فارم پینتالیس کی بنیاد پر کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا یہ سارے حالات و واقعات ہیں زیادہ زور جو ہے اپنی انتہابی مہم کا وہ اس بات پر رکھا چودری پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی قیادت کو رگڑا ساتھ ہی ساتھ چودری عابد رضا کو بھی وہاں پر اپنے بیانات میں نشانے پر انہوں نے لیے رکھا دوسری جانب چونکہ بیگم کیسرہ الہی بیگم سمیرہ الہی میدان میں ہیں چودری پرویز الہی جیل میں ہیں تو انہوں نے اپنے تہین کوشش کی ہے انتہابی مہم چلانے کی اور انہوں نے جو مرکوز رکھا ہے اپنا تمام تر اپنی انتہابی مہم میں توجہ کا ارتکاز وہ اس بات پر تھا کہ چودری وجہت حسین چودری سالک شافع اور موسیٰ تھا یہ سارے کے سارے منڈٹ چور ہیں اور انہوں نے بڑی بشرمی سے لوگوں کا منڈٹ چوری کیا اور چودری پرویز الہی جیل میں صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو چودری پرویز الہی کے سپورٹرز کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ڈی پیو گجرات جو ہیں وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں اور بندوں کو اٹھوا کر چودری وجہت حسین ان سے بیان حلفی لے رہے ہیں وفاداریاں تبدیل کروانے کے ناظرین انتظار رہے گا 21 اپریل کا سورج کیا پیغام لے کر تلو ہوتا ہے اور کیا 21 اپریل کو جو چودری عابض رضا نے پیشین کوئی کی ہے چودری موسیٰ الہی کی جیت کے حوالے سے وہ پوری ہوتی ہے انتظار رہے گا موسیقی